اسلام علیکم دوستو شاعر نے کہا ہے کہ جب تک نہ جلے دیب شہیدوں کے لہو سے کہتے ہیں کہ جنت میں جراغاں نہیں ہوتا اور جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہم حاضر ہیں مزار پر شہید کیپٹر شبیر حسین شاہ صاحب ان کا مزار ہے یہ اور ساتھ ان کے والد جو کہ بزاتے خود تحریک اعزادی کے مجاہد رہے ہیں آپ کو اندر بھی لے جلتے ہیں تحریک اعزادی کے مجاہد رہے ہیں ان کے والد حضرت پیر محمد اقبال شاہ صاحب ان کا بھی مرکت ہے آئیے اندر آپ کو یہ راجہ حضیر صاحب ذرا ایک راؤن کر کے ہمارے دوستوں کو دونوں ذرا رہیں اور یہ پیسے جو قداب لکھے ہوئے ہیں ان پر بھی ذرا کیمرات لے جائیں محمد اقبال شاہ صاحب والد ہیں شہید کیپٹر شبیر حسین صاحب کے جو فاتح اکشم ہیں اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ساڑھ سترہ سو مرمبہ کلومیٹر علاقہ انہوں نے بھارت کے قبضے سے اعزاد کروایا اور ان کے مزار پر ہم حاضر ہیں ابھی ہم نے فاتح اکانی کی اور یہ ان کا یوم شادت ہے چھے دسان پر انیس سو اکرکتر اور اب ہم بات کرتے ہیں ان کے بھائی قبیر حسین شاہ مختر صاحب سے قبیر صاحب یہ بتائیے کہ شہید کے مزار اور جیسے حاکی کے حوالے سے ایک بات ہم نے سنی کہ پہلے ان کو دفن کیا گیا تھا صحابہ شہید کے دوسری جانے اور پھر ان کو منتقل کیا گیا تھا صحابہ اس طرح تو یہ کیا بات ہے ہماری ریائش شہید اس سنٹر میں تھی تو مزار ادھر بھی قبرستان ہے ادھر اس مزار میں تھی ان کے قبر جب سیونٹی سیمن میں تو فوری بارشے آئے سیلاف پورے پنجاب میں آیا اس وقت ایک پروسی ہے ان کو خواب میں آئے کے لئے پانی ہے مریکہ بات ہے تو میں نے اکیس کیا پھر وادہ کو خواب میں ہمیں تھوڑا تھوڑا شک پڑ گئے بھی کچھ بات ہے اسی دور اور یہاں کا ایک زمیندار ہے اس کو خواب میں مجھے یہاں دفن کھانا ہے یہ پھر وادہ کو کہاں جب آپ نے دے تو آپ نے نہیں تھا ٹھیک ہے پھر آپ نے ان کا تابوت باہر کھانا واقعی پانی تھا تابوت باہر رکھا ایک جب باہر رکھا تھا پانی بھی کر گیا تو اٹھا کرنے تھے ٹھیک ہے یعنی یہ آپ نے سنا کہ تین افراد کو یہ خواب آیا انیس سو ستر میں یعنی یہ شہید ہوئے ٹھے دسمبر انیس سو اٹھٹر کے روز اور انیس سو ستر میں جو طوفانی برشیں ہوئیں اس کے بعد یہاں پہ پانی آ گیا تو تین افراد کو جن میں شہید کی والدہ بھی شامل ہیں اور ایک زمیندار جو علاقے کے تھے اور ایک پڑوسی تو اس کے بعد وہ زمیندار جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں زمین دیتا ہوں آپ اس میں سب سے یہ بھی بات بڑی اہم ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں کبیر صاحب ہی بتائے گے جب آپ نے تابوت نکالا مزار سے قبر سے تو جستر خاکی کی حالت کیسی تھی ٹھیک نظار اس لیے ہمیں کھو رہا بھی ہیں کیونکہ علماء نے منع کیا تھا لیکن نظر آرات کا ٹھیک کیوں پورا بزن ہر ٹھیک تھی یعنی کہ شہادت کے چھ سال بعد بھی شہید کا جستر خاکی بلکل ٹھیک تھا اور وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شہید ہیں ان کو مردہ مت کہو یہ زندہ ہے اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے یہ بلکل صحیح فرمایا اور ہمارا یہ ایمان بھی ہے کہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہیں اور کپٹن شبیر حسین شاہ شہید سمیت تمام ایسے شہدہ جنہوں نے اپنی جان اس وطن کے دفاع کے لیے قربان کر دی ان سب کو ہمارا سلام ہے اور ہماری جوائیں ہیں ان کے افراد خانہ کے لیے ان کی حملیوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ اتنے شہدہ کو اپنے جوارے رہنے کے لیے اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کے یہ آسانیاں پیل کریں کبیر حسین اختر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی بدولت ہم یہاں پہ اس سعادت سے ہمیں ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی اور دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی اور آپ بھی ان شہدہ کے لیے دعا ضرور کیجئے گا